نمشکر دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس صبح کی 20 منٹ میں 50 تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیوں ہم ماز نے ازرائیلی بندکوں کا ویڈیو کر دیا ایک اور جاری کہا فرحال ازرائیل اپنے لوگوں کو نہیں بچانا چاہتا انہیں مردے کے لیے چھوڑ دیا بتائیں گے کیا گوہار لگا دی ہے اب ازرائیل کے بندکوں نے آخر کار کیوں دوستو پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر بھڑکے راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ میں راہل کی یاترہ میں دیکھا حجوم اکلیش یادہوں نے بتا دیا مایواتی کو دوستو ایک طریقے سے ڈر پوک کیا چنشے کا رامان ہوں گے اب دوستو انڈیا گڑ بندھن میں شابل اور آخر کار کیوں دوستو اب مندر کی دیواروں پر بھی بی جے پی بنا رہی ہے اپنا چناویچن ایک بار پھر موڈی سرکار اس طریقے کی باتیں بھی لکھیں جس کا کانگریز نے بھینکر ویوت کیا ہے تو تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی ایس کوولد نوٹیفیکیشن پر دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ پائیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے ہماد نے پھر سے فیلحال ادرائیل کی مشکلیں بڑھ گئیں ہیں صاف دکھائی دے رہا ہے ادرائیل اور حماد میں دوستو اب زیادہ تر جو ہیں یہاں پر سیدھے جنگ کے اثار لمبے چل رہا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے چلے اس بیج حماد نے کہا ہے کہ فیلحال ادرائیل کے جتے بھی بندہ کے وہ چاہتے ہیں کہ فیلحال اب یدو برام لگ جائے اور اسی یدو کو یہی روک دے جائے اس سے معصوم لوگ کی بہت جانے جا رہی ہیں لیکن اس کے بدلے میں نیتن یاہو نے دوستو کیا کہا کہ ہم یدو برام نہیں چاہتے ہمارے لوگ اس کا مطلب صاف ہے دوستو کہ جو بیجارے بندہ کے ان کو مار دو اور یہی کارانے جو اب اسرائیل کی لوگ ہی اسرائیل کے خلاق ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں عمرہ حجوم حجوم دیکھ کر بی جی پی مچ گئی ہے بھگ در دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں لگتار حجوم بڑھتا جا رہا ہے دو لاکھ لوگوں نے اب تک راہل گاندی کو فون کر دیا جیسے ہی راہل گاندی سے لوگ ملتے ان کے گلے رک جاتے آپ کو بتا دے چلے ناغلینڈ میں اس وقت راہل گاندی تھے ناغلینڈ سے اب وہ بہار نکلنے والے لیکن بات یہ ہے کہ راہل گاندی کی نیا یاترہ کو دوستو لوگوں کا جم کر سپورٹ اور پیار ملنا ہے یہی کارن ہے جو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ بی جی پی کیلئے ٹینشن بنی ہوئی ہے ایک طرف بی جی پی رام مندر کے نام پر دوستو آپ سمجھئے سیاست کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف راہل نے کیسا دعو چل دیا ہے جس سے بی جی پی پریشان ہے کیونکہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ میں جو حجوم دکھائی دے رہا ہے وہ جنتا دیکھ رہی ہے کتنا پیار کتنا سپورٹ جو ہے یہاں پر مل رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال حماز اسرائیل کی جنگ کے بیچ میں ایک بار پھر سے حماز نے برسا ہے راکٹ حماز کی یہ چال دیکھ کر اسرائیل بوکھلا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے ایک بار پھر سے حماز نے جو اسرائیل کے اوپر راکٹ زد دی ہے حماز نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کچھ بھی طریقے سے اسرائیل کو چھوڑنے والا نہیں ہے آپ کو بتا دے چلے ایک طرف حماز جو ہے ویڈیوز جاری کر رہا ہے تو دوسری طرف حماز اسرائیل کے کئی لڑاکوں کو دوستو سینکوں کو مار مار کر گزہ سے باہر نکالنا آپ کو بتا دے چلے پھر سے جو ہے کئی سینکوں کو اپنا نشانے پر لے لیا ہے حماز نے حماز نے گزہ سے دوستو کئی سینکوں کو خدر کر باہر نکال دیا ہے تو کئیوں کو مار بھی دیا ہے آپ کو بتاتا چلوں اب تک کا یہ سب سے بڑا مشن ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو حماد ازرائیل کی جنگ رکھنے کے بجائے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اوڈر ازرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں کونسا دیش ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ہم تو جنگ چاہتے ہیں کوئی سا بھی نہیں انجان بوجھ کر اس طریقے کی باتیں اڑائی جانے ہیں اور یہی کاران دوستو کہیں نہ کہیں یہ سرکار پوری طریقے سے ازرائیل کی سرکار گھر چکی ہے اور یہ صاف ہو گیا ہے کہ فیلحال اب یہ جنگ کا بہت دان اور بھی آگے بڑھنے والا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ایران اور پاکستان میں تھنی ایران نے پاکستان کے اوپر کیا حملہ تو پاکستان نے ایران کو دے رہا لی چیتاؤنی دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک چرم پنتی گھٹھے جو کہ لگتار آتنگوات پھیلا رہا تھا اسی آتنگوات کو روکنے کے لیے ایران نے دوستو پاکستان میں گھس کر آپ سمجھئے گھس کر جو یہاں پر اس ٹھکانے کو اورا ڈالا جہاں سے چرم پنتیوں نے ابھی حال ہی میں ایران کے اوپر حملہ کیا تھا یہی کارن دوستو جو آپ کو بتا دے چلے بلکستان میں یہ حملہ کیا گیا ہے لیکن اب ایران کو پاکستان نے چیتاؤنی دی ہے کہ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو فلحال پھر اس کا ذمہ دار ایران ہوگا انہوں نے کہا کہ فلحال ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں پاکستان نے کہا کہ آتنگوات کے خلاف سارے دیشوں کو مل کر لڑنا ہوگا انہوں نے کہا کہ فلحال یہ آتنگوات یہ چرم پنتی لوگ جو بھی ہیں جو یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں ان کو ہمیں مل کر روکنا چاہیے لیکن ہماری بینہ اجازت کے ایران ہمارے ہوا ایڈے کے پاس گھوز گیا اور اس نے وہاں سے ایک چرم پنتی گھٹ پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ فلحال اس کے پڑے نام گھا تک بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہم ایران کو چیتانہ چاہتے ہیں یہی گانہ نے دوستو جو اب کہیں نہ کہیں ایران کو لے کر یہ بات بولی گئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال پردھان منترین نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہو نظر آئے اکلیش یادہ ہو اکلیش بولے مایوطی پر بی جے پی ڈالتی ہے دباؤ انہوں نے کہا ان کے اوپر اوپر سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اب یہ تو آپ جانتے ہیں دوستو کہ مایوطی کے اوپر اوپر سے دباؤ ڈال رہی ہے نا یعنی کہ بی جے پی بی جے پی کو بار بار گھیرا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے کہ بی جے پی مایوطی کی بھی ٹیم ہے اور اس بات میں دوستو کوئی شک بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے مایوطی کے جو مووڈ ہوتے ہیں جیسے کہ پرتیاشی کھڑے کرتی ہیں وہ اس سے تو حساب دکھائی دیتا ہے کہ بی جے پی ان کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے پہلے مایوطی ایسی نہیں تھی پہلے وہ کھل کر چناو لڑتی تھی کھل کر پرچار کرتی تھی لیکن دوستو جب سے مایوطی کے خاص کر کے جائدہ دو پر جتنی بھی ان کے بات پیسہ زمین ہے اس پر ریٹ پڑی تھی اور کئی نام نکل کر سامنے آئے تھے اس کے بعد سے بی جے پی نے مانا جاتا ان سے ایک ڈیل کر لی تھی کہ وہ ان کے خلاف کچھ نہیں بولیں گی اور یہی کارنے دوستو جو مایوطی کو اکلیش نے کھری کھوٹی سنائی اکلیش نے کہا کہ ہم جن کو پی ایم کے لیے چننا چاہتے تھے وہ لوگ تو درے ہوئے ہیں اوپر سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے حالانکہ دوستو اکلیش یاد ہو یہ بات جو کہنا ہے پی ایم کی یہ بات ہم مان نہیں سکتے ہیں کہ مایوطی کو پی ایم فیس کون دیکھے گا آپ سمجھئے مایوطی پہلے مضبوط ہوا کرتی تھی اب تو ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے پہلے کی بسپاہ میں اور اب کی بسپاہ میں بہت فرق ہو چکا ہے یہی کارن ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر حماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ایک بڑا وہ آ گیا ہے نکل کر دوستو دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو حماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں ایران نے دوستو پھر سے کر دیا اٹیک جی ہاں آپ کو بتا دے چلے ایران دوستو لگتار ان لوگ کو اڑانے کا کام کر رہا ہے جو لوگ ازرائیل کیلئے جاسوس ہی کر رہا ہے بتا جا رہا ہے دوستو فرحال ایران نے ازرائیل کے اس سب سے اہم حصے کو اڑایا ہے دوستو ازرائیل کے جس میں چرم پنتی اس کے جاسوس رہے گئے تھے اور آپ کو بتا دے چلے ایران نے کھلی چیتاؤ نہیں دیئے کہ ابھی اور ہم دو بڑے حملے کریں گے جس کے لئے تیہ رہے ایرائیل آپ کو بتاتے چلے ایران اور ایران دونوں ایران کے نشانے پر ہیں ایران چیتاؤ نہیں دے چکا ہے کہ فرحال جو لوگ بھی اس طریقے کے حرکتیں کر رہا ہوں لوگ کو چھوڑا نہیں جائے گا لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے دوستو سوال تو یہ بھی ہے کہ فرحال اب ٹینشن ان کی ہو گئی ہے اور اب آپ بھی جانتے ہیں کہ فرحال یہاں پر دس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں اور ایسے میں ایران اور حماس جب ساتھ میں آتے ہیں دوستو تو کہیں نہ کہیں وہ ایرائیل کو برباد کری دیتے ہیں کیونکہ اس بار بھی ہم نے دیکھا تھا ایرائیل جب مزدد پر لال جھنڈا فیرائے گیا تھا تو ایران نے دوست تباہ کر دیا تھا اور ایک بار پھر سے ایران وہی کر رہا ہے اس نے سب سے بڑے سین اٹیک اور آڈالا جاسوسی اٹیک کو موساط کیے اور اس کے بعد دو اور بڑے اٹیک اب ہونے والے جس کا انتدار کر کر ڈر میں ہیں ایرائیل آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بڑھ کے راہل گاندھی راہل گاندھی بولے فرحال دیش کے لیے نہیں پردان منطری کو مڑی پور کی جنتہ کے لیے بھی کام کرنا تھا لیکن بیجے پی رہی بیجی پردان منطری نے ایک بھی دورہ نہیں کیا دراصل راہل گاندھی نے آروپ لگا ہے کہ پردان منطری یوں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب لوگوں کا ساتھ دینے کا آتا ہے دوستو جب ان کے درد میں نبھانے کا ساتھ کا آتا ہے تو پردان منطری کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور یہی کاراں نے دوستو جو پھر سے ایک بار بیجے پی کے اوپر جم کر راہل گرد راہل گاندھی نے کہا کہ فرحال جب بھی کچھ غلط ہو جائے تو اس چیز کا ساتھ دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور یہی کاراں نے دوستو جو آپ پوری طریقے سے فوکس نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم ایک چیز سمجھ چکے ہیں کہ فرحال آپ کافی کچھ چلا ہے اور کافی کچھ جو ہے آپ پر دوستو بڑے بدلاؤ ہو سکتے ہیں تو کم سے کم یہ چیزیں جو نکل کر سامنے آئیں ہیں اس میں راہل نے صاف کہا کہ پردان منطری نے مڑی پور میں ایک بھی دورہ نہیں کیا یہاں پر محلاؤں کو کس طریقے سے گھمایا گیا تھا انہوں نے کہا یہ سب نے دیکھا اور اس چیز کو دوستو کہیں نہ کہیں چھپانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریز نے موڈی شرکار پر اٹھا ہے سوال کہا اب مندروں کو بھی نہیں چھوڑ رہی بی جے پی اب مندروں کی دیوار پر بھی بنا رہی ہے اپنا چناؤ چند اور دوستو آپ سمجھیں اب مندروں کی دیواروں کو بھی چناؤ چند پرچار کرنے کا اڈہ بنایا جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں یوگی ادتنات بقاعدہ دوستو مندر کی دیوار پر کمل بنا رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ایک بار پھر سے موڈی سرکار آپ کو بتا دے اب کانگریز نے بی جے پی کو نشانے پر لے لیا کانگریز نے لکھا کہ فیلحال بی جے پی مندروں کی دیوار پر اب چناؤ چند بنا رہی ہے ان کو بھی جو ہے اپنے چناؤ چند کا ایک طریقے دوستو بھاگی دار بنایا جا رہا ہے جبکہ آپ کو بتاتا چلوں دوستو یہ میٹر کافی آگے ہے نکل چکا ہے جہاں وہ اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ فیلحال اس چناؤ چند کو اس دیوار پر کیوں بنایا گیا کانگریز نے کہا کہ دیکھئے مندر کی دیوار کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے اور یہ وہاں پر بھی وہی کر رہا ہے دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو فیلحال یہ جو چناؤ چند بنایا جا رہا ہے یہ وشف کرما مندر کی دیوار ہے اور اس کے اوپر یہ چناؤ چند بنایا جا ہے جس کو لے کر اب الٹی یوگی سرکار گھر گئی ہے اور لوگوں نے جم کر سوال اٹھانے بھی شروع کر دیئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو فیلحال ہماز ازرائیل کی جنگ کے بیچ میں دوستو آپ کو بتاتے چلیں ایک بار اور پھر سے سعودی عرب نے دے دی ہے چیتاؤنی عرب بولا فیلحال یدویرام کی بات کر لے ازرائیل اس کے لئے اچھا ہوگا آپ کو ادازے چلیں دوستو عرب نے پھر سے ایک بار فٹکال لگائی ہے عرب دیشوں نے فٹکال لگاتے ہوئے ازرائیل سے کہا ہے کہ وہ یدویرام پر مان جائے اگر دوستو ازرائیل یدویرام پر مانتا ہے دوستو سب سے اچھی بات ہوگی لیکن آپ کو بتا دے چلیں مجھے کوئی ازرائیل کا کوئی ارادہ لگ نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو ازرائیل اور ہماز کے بیچ کی جنگ بہت آگے جا چکی ہے لیکن لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ نہیں ہیں اگر اس جنگ کو دوستو روکنا ہے تو ایک جنگ کو ختم کرنا ہی ہوگا اور ایسے میں دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ پھر حال کئی جگہوں پر کئی چیزوں پر جو ہیں آپ پر اکلیش اور سوری یہ چیزیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آئی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال بی جے پی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے سن جراغت سن جراغت بولے اب کب تک دھرم کی آر میں چھپے گی بی جے پی جنتا کے سامنے بی جے پی کا اصلی چہرہ آ چکا ہے دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے بھارتی جنتا باٹیوں پر یہ آروپ لگتا رہتا کہ بی جے پی دھرم کے نام پر راجنیتی کرتی ہے اور اسی راجنیتی کے دوستو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کے لیے اس چیز میں اترنا ہی پڑے گا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فی الحال دھرم کے نام کی جو راجنیتی ہو رہی ہے اب اس سے کہیں نہ کہیں سرکار کو بچانے کا کام کریں گے یہاں پر سب لوگ لیکن ایک چیز صاف ہے دوستو کہ اب کافی کچھ ہونے والا ہے اور شووں میں کافی خاص کر کر یہ جو بی جے پی کا شو چل رہا ہے کیونکہ اس کو ایک ایونٹ ہی کہے سکتے ہیں جہاں پر رام مندر کو سجایا جا رہا ہے اس میں دوست آپ سمجھے موڈی جی کے بڑے بڑے کٹ آؤٹ لگایا جا رہا ہے اس کو سنجے راوت نے ایک پبلیسیٹی سٹنڈ بتایا انہوں نے صاف کہا کہ فی الحال اس کو ایک ایونٹ کی طرح ہی یوز کر رہی ہے بی جے پی اور ایونٹ کی طرح ہی اس کو لیا جا رہا ہے سیدھی سی بات یہ دوستو کہ اب اس معاملے پر کافی کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں ہیں جہاں پر یہ صاف ہو گیا آپ کو بتا دے چلے دوستو اگر لوگ تنتر ہی نہیں بچا تو ہم کیا کریں گے جی ہاں ای وی ایم کے خلاف دوستو لگتار سڑکوں پر لوگ ای وی ایم کو ہٹانے کی تیز ہوئی مانگ دوستو آپ کو بتا دے چلے پریشان بھوشان سے لے کر تو سپریم کورٹ کے تمام جو پور جج اور وکیل ہیں دوستو وہ ای وی ایم کا مورچہ کھول کر بیٹھے ہوئے ان کا صاف کہنا ہے کہ اس بار چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ای وی ایم سے چناؤ تو ہونے ہی نہیں دیں گے ہم روز اسی طریقے سے محنت کریں گے روز دوستو آپ سمجھئے جب سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا کانگریز نے آدیش دیا تھا کہ اب وہ بینہ ای وی ایم کے چناؤ چاہتی ہے تب سے ہی ان کی مدد کی جا رہی ہے کانگریز کے سپورٹ میں جنتہ سلکوں پر فیضی سی بات یہ دوستو اگر آپ اور میں بھی ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ای وی ایم کو ہٹانا چاہیے اور ہم بینہ ای وی ایم کے ووٹ دینا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ووٹ دینے والا ہے دوستو اس کے دل میں شک ہے کہ ای وی ایم ووٹ ادھر بھیج رہی ہے ادھر کے بجائے تو پھر تو اس شک کو دور نہیں کیا جا سکتا اور یہی کارن ہے اس شک کو دور کرنے کا صرف ایک ہی یہاں پر وہ ہوتا چاہیے کارن دوستو کہ فرحال اس سرکار کو کہیں نہ کہیں ای وی ایم کو بین کرنا چاہیے اور ای وی ایم بین کو لے کر جم کر بوال بھی مچا ہوا ہے جہاں پر یہ صاف بولا گیا کہ ای وی ایم کو بین کرا جائے وانہ ہم چناؤں نہیں ہونے دیں گے کانگریز لگتار شروع سے اس بات پر اڑی بھی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال بھینجی نہیں تو آپ دوستو چند شکر رامر ہوں گے انڈیا گڑ بندھن میں شامل دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے دل پچھڑوں پر ہی چناؤں لڑتی ہیں مایوٹی لیکن ان کی کارٹ ڈھون لیے بتایا جارہا چند شکر رامر دوستو انڈیا گڑ بندھن میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ چند شکر رامر سے دوستو بھینجی خاص کر کر جو مایوٹی ہیں وہ کافی زیادہ جیوو کرتی ہیں فیل ایک طریقے سے جیلس کیونکہ آپ کو بتا دے چلے چند شکر رامر بھی بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کے فین ہیں اور وہ بھی دوستو دلت سماج سے آتے ہیں یہی کارن ہے جو آتی پچھڑے دلتوں کے لیے چند شکر ہمیشہ لڑتے رہے ہیں اب مانا جا رہا ہے کہ دوستو انڈیا گڑ بندھن میں چند شکر کی انٹری ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا جھٹکا مایوٹی کے لیے ہوگا دوستو کیونکہ انڈیا گڑ بندھن میں چند شکر رامر کی انٹری ہو جائے گی حالانکہ اب تک انڈیا گڑ بندھن نے ان کو اپنے پالے میں نہیں لیا تھا لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کار اس پر کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ازرائیلی اور ہماز حملے کے بیچ میں دوستو ہوتیز کا بڑا کھیل ہوتیز سے دوستو لال ساگر میں ڈر گئی تمام جنتا یہ یہاں تک کہ ہم آپ کو بتا دے چلے دوستو انڈیا کی جو سرکار ہے بھارت سرکار ہمیں بھی بہت بڑا جھٹکا رہا کیونکہ ہمارا بھی لگ بگ سکسٹی پرسنٹ جو بزنس ہے دوستو وہ شپوں کے ذریعے ہی چلتا ہے یعنی کہ پانی کے ذریعے ایک سامان آتا ہے جو بھی ہے اور جاتا بھی ہے تو اب آپ کو بتا دے چلے ہوتیز نے لال ساگر میں تہنامہ مچا رکھا ہے وہ کسی کو بھی کسی کی بھی شپ کو گزرنے نہیں دے رہا ہے جیسے ہی کوئی شپ گزرتی ہے تو ہوتیز حملہ کر دیتے ہیں اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے دوستو کہ پوری طریقے سے ہے وہاں پر شپ بکھر جاتی ہیں وہ جاتی ہیں آپ کو بتا دے چلے اسی سب کے لیے جو یہاں پر اب وہ ایک نیا میٹر نکالنا سامنا ہوگا کیونکہ ایک چیز تا صاف ہو چکی ہے کہ فیلال ہوتیز رکنے کا نام نہیں جانا چاہے امریکہ ان پر حملہ کرے یا کچھ بھی کرے ہوتیز نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں رکنے والے نہیں ہیں اور دوستو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھٹ کا معنی جا سکتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر فٹ پڑے جو ہیں ہاں پر دوستو ملک ارجن کھرگے کھرگے نے بی جی پی کو جم کر لپیٹا دیسل آپ کو بتا دے چلے ملک ارجن کھرگے نے بی جی پی کو جم کر لپیٹا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی راہل گاندی کی یاترہ سے بی جی پی گھبرائی ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی لوگوں کو نیائے دلانے نکلے ہیں یہی نہیں کھرگے نے کہا کہ پردھان منتری لوگوں کو بیوہ خوب بنا رہا ہے وہ پرانی یوجناو کے نام بدل بدل کے ان کے نئے نام رکھ کر دوستو آپ سمجھئے انہی پرانی یوجناو کو چلا رہا ہے جو کانگریز نے چلائی تھی یہی نہیں کھرگے نے یاروپ بھی لگایا کہ پردھان منطری نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا جو دوہزار چودہ میں انہوں نے وعدے کیے تھے اس میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے اب ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے دوستو کہ فرحال یہاں پر جو بھی ڈال گلنے والی تھی وہ یہاں پر نہیں گل پائی لیکن ایک چیز صاف ہے کہ فرحال اب سرکار کی جو نیتی ہے دوستو وہ ثابت ہو چکی ہیں اور یہ ایک چیز صاف ہو گئی کہ اب اس پر کافی بوال بھی مچا ہے اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آگے چل کر اس میٹر پر کیا ایکشن لیا جائے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ہم مازدرائل اور یان آپ اس میں ہی بھڑتے ہو نظر آ رہا ہے دراصل دوستو سب جانتے کہ فرحال کل کا جو موسم تھا وہ بھی کافی خراب تھا فلائٹ کیلئے اور ایسے میں جو ہے یہاں پر اب ان چیزوں میں فلائٹ جانے کی بات کہی گئی ہے تو اب دیکھنا یہ بھی ہوگا دوستو کہ فرحال یہاں پر کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ تمام مدد ہیں جس پر سیاست چھڑی بھی ہے کیونکہ راہل گاندی جب جا رہے تھے تو وہاں ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور کئی بار کئی چیزوں پر بھی گھری ہے موڈی سرکار کے آخر کار یہ چل کیا رہا ہے پیسنجر جو ہے وہ ٹرین کے اڈوں کی طرح بیٹھ ہوئے ہیں ہوای اڈے پر ٹرین ریلویس ٹیشنوں کی طرح اور اس کو لے کر ہی موڈی سرکار کو بپکشنے جم کر گھیر آئے آپ کو بتاتے چلے دوستو فرحال اس بار جو یہاں پر امریکہ پوری طریقے سے فرصایا امریکہ کے خلاف دوستو کھول دیا ایران نے مورچہ ایران بولا امریکہ نے کی اسرائیل کی مدد دراصل آپ کو بتاتے چلے ایران نے پھر سے ایک اور آفر دے دیا ہے ایران نے صاف کہا ہے کہ اگر تم لوگ جنگ روک دوگے گزہ میں لوگوں کو ماننا روک دوگے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ لال ساگر میں جو بزنس ٹھپ ہو رہا ہے اس کو ہم بحال کرائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل جھٹکے روک دیتا ہے حملے روک دیتا ہے گزہ کے لوگوں کو نہیں مارتا تو ہم جو یہاں پر اس پر بات کرنے کو تیار ہے لال ساگر پر آپ کو بتا دے ابھی لال ساگر پر ہوتی اس کا قبضہ ہو رکھا ہے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے یہی کاران ہے جو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ آفر دیا گیا ایران کی طرف سے کہ گزہ میں حملے روک دیا گیا ہے تو فیلحال ہم پورا سپورٹ کریں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑکیں ممتابینر جی ممتابینر جی بولی دھرم کی آر میں بی جے پی لڑتی ہے چناؤ دھرم کی آر سے باہر نکلے نسر آپ کو بتا دے چلے دوستو اب لوگ صفح چناؤ کو لے کر موڈی سرکار کا جشن ششن منایا جا رہا ہے پردان منتری کو ایسا فیل کر آیا جا رہا ہے کہ بس اب ان سے بیٹر دوستو کوئی ہے ہی نہیں یہی کارانیں جو پردان منتری کے پر چار پرسار کو لے کر ممتابینر جی نے جم کر بھڑاس نکالی ممتابینر جی نے کہا کہ یہ سرکار جو پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو جن لوگ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے اور اب اس کو لے کر بھی کافی کچھ جو ہیں ہاں پر معاملہ سامنے آگیا ہے اب یہ سرکار دوستو کس کس کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ سب ہی جانتے اویسی کی چنتہ بڑی اویسی بولے زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جا کر پڑھو نواز ہماری مسجدوں کو فل رکھو بی جے پی کی ہماری مسجدوں پر نظر ہیں وہ ایک ایک کر کے مسجدیں چھین لے گی ہم سے دسل دوستو اویسی نے پھر سے اپنا درد بیان کیا انہوں نے کہا پہلے تو باوری مسجدیں چھین لی گئی ہم سے اس کے بعد اب بی جے پی ایک ایک کر کر مسجدوں پر نظر ڈال لئیے گیان ویپی کا ابھی حال ہی میں سروے ہوا ہے دوستو اب اس کا کیس بھی کئی باوری کی طرح ہی نہیں چلے لمبا اور اب کل عیدگا شاہی عیدگا پر بھی کیس چل رہا تھا دوستو اور ظاہر سی بات ہے کہ ان مسجدوں کو دوستو بار بار یاد ہے آپ نے ابھی سپریم پورٹ نے کیا کہا تھا کہ ہم اس گیان ویپی حالے معاملے کو اس لیے وہ دے رہا ہیں کہ اب آخری معاملہ اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہم نہیں لیں گے سیدھی سی بات یہ ہے دوستو آپ آخری آخری کر کے سارے معاملے لیتے جا رہا ہوں ایک طرف آپ کہتے ہو کہ بھئیہ دھرم کے نام پر وہ نہیں ہو نچی راجنیتی دوسری طرف مسجدوں کو مندروں میں کنوٹ کرنے کی راجنیتی جو چل رہی ہے اس کو کیا کہیں فرحال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے گرپیس کو لائک کریں